رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا اور آخری دن تھے کافی شدید بیمار تھے تو آپ علیہ السلام کافی زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے یہاں تک کہ ان کے لئے اٹھنا بھی مشکل تھا وضوکانا بھی مشکل تھا اور مسجد جانا خود چل کے بھی مشکل ہو گیا تھا اور اکثر پوچھا کرتے تھے جیسی طبیہ ٹھیک ہوتی تھی کہ نماز کا کیا بنا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ نماز ہو گئی نماز ادا ہو گئی یا نہیں اور وہ ان کو بتایا کرتی تھی کہ ہو گئی کیونکہ ان کا حجرہ بالکل ساتھ تھا مسجد نبوی کے تو بھائیوں میرا آپ سے اپنے آپ سے ہم سب سے یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے سہارا لے کے یہاں تک کہ ان کے پاؤں زمین پہ گھسیٹے جاتے تھے گھسیٹے تھے یعنی وہ اب اتنے بھی سٹیبل نہیں تھے کہ وہ خود چلیں سہارے کے باوجود لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا جماعت نماز نہیں چھوڑی مسجد جانا نہیں چھوڑا آپ نے یہ نہیں کہا میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں میں کمرے میں پڑھ لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسجد گئے اور آج ہماری حالت دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ صرف یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن آپ کون سا عذر پیش کریں گے کون سا بہانہ لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ماف کر دیں گے اور ہم کتنی آسانی سے گھر میں تو چھوڑیں مسجد تو چھوڑیں گھر میں بھی نہیں ہم نماز پڑھتے تو آپ سوچ لیں کہ مسجد کو آباد کرنا مسجدوں میں جانا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت تھی اور اگر ہم سنت پر نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے بربادی ہے ہلاکت ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے کم ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے حمد کرنی ہے اور یہ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اگر دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان سب سے پیارے پیغمبر امام الانبیاء آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد جانا نہیں چھوڑے ہیں اور وہ مسجد اس بیماری میں بھی لوگوں کا کندھا لوگوں کا صحابہ کرام کا سہارہ لے کر اور کس حالت میں انہوں نے وضوح کر کے پھر بھی وہ مسجد گئے مسجد کی نماز نہیں چھوڑی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی امام وہ تھے ان کو امامت کا جو ہے پہلی بار اجازت ملی کہ وہ امام بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے تو ہم ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مسجد کی نماز کو کبھی بھی مت چھوڑیں ہاں ہم اتنے بیمار ہو جائیں کہ ہم سے اٹھنے نہ ہو اور ہمیں ہماری ہوش نہ ہو اور ہم ہسپیڈل ایڈمیٹ ہوں اور ہماری بہت بری حالت ہو پھر تو اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے لیکن تھوڑی سی سستی تھوڑی سی تھکاوٹ اور فضول چیزوں میں ٹائم لگانا اور اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا بھائیوں یہ ہمارے لئے بہت نقصان دے ہیں نماز میں نور ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے نماز میں ہمارے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی اور ہم آئے ہی اسی لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنی عبادت کے لئے اور نماز ہی ہمیں برائی سے فوہش گوئی سے غلط گناہوں سے باطن کے گناہوں سے ظاہر کے گناہوں سے بچاتی ہے نماز ہی ہمیں ساری نیکیاں سکھاتی ہے نماز کے ذریعے انسان بہت بلندیوں تک جاتا ہے اگر انسان کی نماز درست ہو جائے تو ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے نیت کرنی ہے اپنے آپ سے اہد کرنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت باج اماعت نماز نہیں چھوڑیں گے کہیں بھی جائیں کوئی بھی دوست آیا ہو کوئی بھی بجا ہو باج اماعت نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنائیں جزاکم اللہ خیر